کلام سید وارث شاہ از ہیر رانجا بی ایس دے وچ پنجابی مائنر سبجیکٹ دے سلیبت وچ اے شامل ہے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد دے مائنر سبجیکٹ وچ بی ایس اردو دے وچ اے شامل ہے وارث شاہ ہرا نے ہیر دا جڑا قصہ ہے او ستارہ سو چھ آٹھ ایس وی وچ لکیا ایس تو پیلا وی وارث شاہ تو پیلا وی کئی شائرہ نے اے قصہ لکیا تھی پر وارث شاہ دی شائری دے وچ اونا دا من مونا انداز اونا دی خیال آفرینی تے اونا دا جڑا بیانن تانگے او باقی شائرہ نالو اونا نو منفرد کرتا ہے وکھرا کرتا ہے ایسے لئے آج دمودر داست دی احمد قوی دی مقبل دی یا باقی کلابی دی شائری ویچے ہیر دا جڑا واقعہ بیانتا ہے پر جڑی خوبصورتی جڑی لکائی دے وچ مقبولیت وارث شاہ نو ملی ہے او کاٹھی کسے ہور شائر نو نصیب ہوئی ہے ایسے لئے نقادہ نے وارث شاہ نو پنجاب دا پنجابی زبان دا جڑے او شیخ سفیر بی آخی ہے وارث شاہ ہوران دے جڑے بیانن تانگے وارث شاہ دی شائری وچ جڑا پنجاب ہے شائری وچ جڑی عوام دیاں صدرہ نے او ساریاں انہیں ایک کوئی قصے دے وچ بیان کر کے رکھ دیتی ہیں انہیں دے وچ سونیاں تشبیحاں من کھچ میں استارے محاورے روز مرے او بہت خوبصورتی دے نال سب کچھ بیان کر دے ہاں ہویاں اینج کر دے نے کہ وارث شاہ نے رانجے کلوں ہیر کھو کے اپنی کر لیے ہون جدوں بھی ذکر آندہ ہے تو ہیر وارث شاہ کیا جاندہ ہے ہیر رانجا جڑا ہے او کٹ ہو گیا آج جڑا ساڑی کل ٹکڑا ہے جڑا بند ہے او تین سو نوے نمبر بندے جدے وچ ہیر دے جڑے جذبات نے ہیر دے جڑے خیالات نے او بیان کیتے جارے نے تھوڑا جا اسی پہلے پڑھاں گے باننو پھر او دے پچھوکڑ چھ لفظی معنی سارے دیکھاں گے ہیر آخری جوگیا چو تھا کھین کون ڈھٹڑے یار ملان دائی ایا کوئی نہ ملیا میں تو انتھا کی جڑا گیا نو موڑ لیان دائی لفظی معنی پہلے دیکھ لو پھر ایزا مفہوم سارے باندہ مفہوم میں دفت جانگا ہیر آخری آخری دا مطلب کینڈی جوگیا جوگی نو کہہ رہی ہے جوگی جڑے او دیکھو لائیا ہونے جوگی کون ہے کی کس نے پیس بٹایا ایوی اسی دیکھاں گے چوٹ آکھیں کہ چوٹ بول رہے ہیں کون روٹھڑے روٹھڑے روٹھے ہوئے نراز ہوئے یار محبوب واسطے آشک واسطے ملان دائی وصل کرتا ہے یادا کوئی بھی اجیہ نہیں جڑا محبوب نو روٹھے ہوئے محبوب نو نال ملادوے ایا کوئی نہ ملیا اینجدہ اجیہ ایا مطلب اجیہ ایسا اجیہ کوئی نہ ملیا میں ٹونڈ تھکی میں لب لب کے تھک گئی ٹونڈ تھا مطلب تلاش سرچ میں لب دی رہی تھک گئی خاف گئی جڑا گیانوں گیان دو مطلب دور گیانوں چلے گیانوں دور گیانوں موڑ لے اندائی موڑ دا مطلب واپس لے اندائی موڑ لے اندائی واپس لے اندائی علیہ صرف اسی لفظی معنی دیکھ رہے ہیں ساڑے چامدیاں جتیاں کرے کوئی چامدیاں کہندے نے کھل جل جڑی ہے کہندے نے میری چامدی میری جلدی جڑیاں جتیاں بنا لے کوئی جڑا جیو دا روگ گواند جڑا دل دا جڑا مند دا روگ جڑا ہے او مقادے گوادے ختم کردے پلا دس خان یعنی کمین دس منووی اطلاع دے چرین چرینو مطلب بہت دیر تو چرین پلا دس خان چرین وچھنی آنو وچھنی آنو وچھڑے آنو یعنی فراق سندے آنو وچھوڑا سندے آنو قدو رب سچا کرین لیا آنو کرین لیا آنا واپس موڑ لیا آنا واپس کارویس لیا آنا یعنی واپس محبوب دے کول لیا آنا محبوب نو کول لیا آنا پلا موئے تے وچھڑے کون ملے یعنی جے مر گئے نے موئے دا مطلب مر گئے نے جڑے ایس جہان تو اگلے جہان تو رگئے نے جڑے جا کبری وچھڑے جا آنے وچھڑ جانا موئے تے ہیر جڑیے او مریا آنو تو وچھڑے آنے ایک ہو جا ملان دیئے وچھڑے ہوئے یعنی کہ فراک بھی آن منزلہ سندے ہوئے کون ملے ملے دا مطلب بسال کرے ملاوے کون ملے کون جڑے او ملدائے اینی کہ اینی گال لے جڑی اینی گال لی بنی ہوئی کوئی دیچ خاص نہیں ہے جیوڑا لوگ جیوڑا ولان دائی جیوڑا ولانا یعنی کہ تسلی دینا تشفی دینا لوگ کہلے تسلیاں دین دینے تسلیاں دین دینے پر وہ چھوڑا مکا نہیں سکتے ایک باز تھون کون نی کونج کھوئی ایک باز باز شکرا کسی دیکھیا ہے جڑا پرندہ ہے جڑا جانزانو نپ لندہ کھالندہ پرندیانو ایک باز تھون تھون مطلب سے تھون کون نی کون کانو کہن دینے کرو نی کونج کھوئی کونج ایک پرندہ ہے جڑا ڈاران دی شکل بھی چھوڑ دا ہے اسمانہ تے بہت ہی خوبصورت جب پرندہ ہے کانو نی کونج کھوئی ویکھاں چپ ہے کے کرلاندہ کہنا میں ویکھ رہی ہیں کہ وہ چپے کے کرلاندہ جدو ایک باز کھولوں کہاں نی کونج کھولی انہوں میں دیکھنا انہوں میں دیکھو کہ کمیں چپ ہے چپ رہندہ وہ کرلائے گا کرائے گا پکارے گا چکے گا تڑپے گا کرلانا پکارنا چکنا کرانا تڑپنا ایک جٹ دے کھیت نو آگ لگی جٹ جڑے او پنجاب دا وحسی زمیدار کسان جڑا ایک جٹ دے کھیت نو آگ لگی ویکھا آن کے قدوب جانتائی آج کل بھی وساکھی دا ویلہ ہے تُسی ایس نو زیادہ خوبصورتی نہ سمجھ سک دیو کہ جٹ دا جڑا کھیت ہے جدو انو آگ لگی تے سب تو زیادہ جڑیے او تکلیف دکھ دی جڑی کیسی ہے تے وہ جٹ دے زمیدار دے کیونکہ انہیں سارا سال ایسے آستے جڑے او ساری امین سان کر دا رہا کہنا کہ کون آکے بجائے گا سب تو پہلے تو آپ نسے گا اپنے کھیت نو اپنے فچل نو اپنے جڑیے آن والے ویلے نو بچامن لی انو بجامن لی او نسے گا دیاں چوریاں کیوں دے بال دیوے دیاں نا مطلق دیما چوری چوری آٹے دے نال جڑی آم روٹی پاک دیئے او دے ویچے کیوں لائکے دیسے کیوں لائکے روٹی پکائی جن دیئے پھر انو ٹکڑے ٹکڑے کر کے او دے ویچینی یا شکر ملا کے تے او دے ویچے دیسی کیوں پاکے واوا سارا اور پھر انو اپنیاں پورا دے نال دبا دبا کے انو پورا پورا کیتا جن دا ہے نرم کیتا جن دا ہے اور پھر او ہت دے نال جڑیے او کھا دی جن دیئے یا کسے محبوب نو کوئی جن دیئے دیاں چوریاں کیوں دے بال دیوے یعنی کہ اکتر چوریاں دے مانگیں پھر دیسی کیوں دے دیوے بھی بالانگیں آم روٹی دیوے دیکھا ہوئے گا جڑا مٹی دا چراغ ہے جنہوں تھی آسان لفظائیں تو انو سمجھانواز سے کیونکہ جڑی نوی نسل اس نے دیوے نہیں دیکھے دیوے یعنی مٹی دے چھوٹے چھوٹے چراغ جڑے نے بنائے جن دے آج بھی مزاران تے لگے اندے انہوں بھالیا جل لائے یعنی کہ میں او دے چھ آم توٹے تیل پایا جن دے اس لیے کہن دی کہ میں جڑی محبوب دی خبر لے آئے گا میں ان دے خوشی دے ویچے اس خوشی دے ویچے کیوں دے دیوے بلانگی دیتھی کیوں جڑا بہت زیادہ مہنگاتی بہت زیادہ اہمیت رکھ دا چھوٹے اس لیے بھی آج بھی یعنی ادا مطلب آسان لفظان دے ویچے مطلب ادا بنے گا مراردی ہوئے گی کہ خوشیاں منانا کہ میں خوشیاں منانا مانگی وارش شاہ یہ سنا یہ سنا یعنی یہ منو پتا چلے کہ میرے محبوب نے آنا ہے انہیں تھی پورے بانو ایک دفعہ پڑھنیا پھر میں پورے باندہ مفہوم جڑا ہے سوڑے سامنے دخنا یہ راخدی جوگیاں چھوٹھا کھیں کون رٹھڑے یار ملاندہی آیا کوئی نہ ملیا میں ٹونڈ تھکی جڑا گیا نو مول لیاندہی ساڑے چامدیاں جتیاں کرے کوئی جڑا جیودہ روک گواندہی پھلا دس خانچرین وچھڑے آنوں کدوں رب سچا کری لیاوندہی پھلا موئے سے وچھڑے کون ملے ایمی جیودہ لوک ولاندہی ایک باستھوں کاؤں نے کونج کھوئی ویخان چپ ہے کے کرلاندہی ایک جٹ دے کھیت نو اگ لگی ویخان کے کدوں بجاندہی دیا چوریاں کے عودے بال دیوے وارش شاہ ج سنا میں آن دائی پورا بند ہیر وارش شاہ دا بیچھو او دا مفہوم جڑا ہے او گھور نہ سنو ہیر جوگی نو کین دی ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے جو رسے ہوئے نراز ہوئے محبوب نو منع کے لیاوے او سنو تاں کوئی اجیا بھی نہیں ملیا جو دور گئے محبوب نو واپس لیاوے جو کوئی میرے دل دے ایس مرز نو ہجر دے مرز نو مرز تم رات ہجر دے مرز نو مکا دے بے تاں او سنو میں اپنی کھل دیا جتیاں بنا کے دے بیا میں نو اے بھی کوئی دستے کہ سیراں تو وچڑیاں نو سونا راب کس طرح وصل دن دا ہے وصل دن دا ہے ملاب دن دا ہے میں نو تاں لگ دا ہے کہ مرے ہوئے تے وچڑے ہوئے کو جے ہو جان دینے تے فیرو کدے دوبارہ نہیں مل سکدے صرف لوکی تسلیہں ہی دین جو گئے نے تے او تسلیہں ہی دین دینے ایک باز کلوں کانے کونج کھو لے یہ او چپنی روے گا سگوں کرلاوے گا تڑپے گا کسے جٹ دے کھیت نو اگ لگی ہوئے تاں جٹی او سنو جاب جان دا ہے اور کوئی اوستی مدد لے نہیں آن دا یہ میں اپنے محبوب رنجے دے آون دی خوش خبری سنا تاں او سنو کھانڈ کے او دی چوری بنا کے دیما تے دیسی کے او دے دیوے بلانگی اے ہی جی پورے بندہ مفہوم ہونسی ایدیاں جڑیاں پرتانے ایدیاں وچ جڑے مطلب نے جڑے او دے بے خیالات دسے گئے نے اور پہلے جیسی دیکھو کہ ایدہ پچھوکڑ کیے ہیر وارث شاہ دی جڑی کہانی ہے اور تسی ایسے ہی میری ویڈیوز دے بے چھی آڈیوز دے بے چھی تسی سن لوگے وارث شاہ دے مطابق جڑی ہے ہیر رنجے دی جڑی کہانی ہے او میں پوری پورا قصہ جڑا ہے اور اے دے بے چھوانا سنایا ہویا ہے اور تسی انہوں ایک دفعہ سن لو اے اوہ ویلہ ہے وارث شاہ جڑا بیان کر رہے ہے اے جڑا ویلہ ہے اے اوہ ویلے جڑوں جوگی ایک جوگی ہیر دے در تے آیا ہے تے اوہ سیتی دے نال او دیاں گلہ ہو رہی آنے پر ایس تو پہلے تھوڑا جا جا پیچھے چلو ہیر دی شادی نہیں ہوئی رنجا تے ہیر دو میں مل رہے نے دو میں ہیر دے کر سیدے کھیڑے دا کھیڑے دا رشتہ اندائے تے ہیروں نو کہن دی یہ رنجے نو کہ لے چل ادل چلیے کہ تی ایس کٹن زدہ معاشرے تو سماج دی رید رواج نو توڑیاں ہویاں میں کھیڑے دے نال ویا نہیں کرنا تے منو ادال کے لے چل وارد شاہ نے ایسے دسیا کے ہیر جدوں اے بیان کر دیے تے رنجا اوستو انکاری ہو جاندہ ہے کہنا نہیں کہ اسی ادل کے نہیں جانا جڑے ادل کے جاندے نے اوستو لیوی آج بھی اوستو نال جڑے لکائی جڑیے انو کسے طرح بھی چنگانی سمجھ دی پھر ہیل اپنیاں رسما سماجی رسما دے سامنے پھر نما دین دیے تے اوہ ویہیت کے کھیڑیاں دے پینڈ رنگ پور چالی جاندیے جدوں اوہ در چلی گئی تے رنجے دی آنکھاں کھول جاندیا اوہ دے دل اندر حجر دا پانبر جڑے اوہ بل جاند ہے اوہ ایسے ہجر نو ایسے ہی وچھوڑے نو مکان واسطے جوگ لیند ہے اے جوگ لیند واسطے اوہ جلم دے کول ایک پینڈ جڑا آج بھی مجود ہے ٹلہ جوگیاں دے کول جاند ہے اوہ تھے ایک جوگی نات بال نات کول جا کے اوہ جوگ لیند ہے ہن جوگ لیند کی ہے نمی بچیاں نو شاید نا سمجھاوے کہ جوگی جڑا ہے اوہ نا جڑا جوگی بناند ہے اوہ دے وچھو خاص طورتے اوہ نو کہن دا ہے کہ اپنا سیر موندوں بربیٹے منوادوں کان جڑے نے اوہ پاڑ دیتے جاند ہے یعنی کان جڑے چھے دے تے جاند ہے تے وچھ مندرہ جڑیاں نے اوہ پاڑ دیتیا جاندیاں نے تے پورے جسے تے پورے جسم تے ببود ملی جاند ہے ببود کے اندینے پور بلنو سوال نو تسی آسان لفظامج کرلو اور پھر جڑا جوگی ہے جڑا استاد جوگی ہے اوہ کی کردہ ہے کہ اوہ دے کل وچن لیندہ ہے اوہ دے کل قسم لیندہ ہے کہ وڈیاں نو ماں پیو سمجھے گا چھوٹیاں نو پین پرا سمجھے گا کام کرود تو دور روے گا کام کرود کے اندینے نفسیاتی جنسیاتی خواہشان صدران تو اوہ دور ہو جائے گا ورس شاہ ایسے جوگیاں دے پورے خیالات جوگیاں دے بچار جوگیاں دے بارے اوہ پوری معلومات دندہ ہے اوہ بھی پڑن والی شاہ ہے پھر جدو جوگی دا روپ تار لندہ ہے رانجا رانجا جوگی دا روپ تار دہ ہے اصل وچھ صرف ہیر نو ملن واسطے ہیر تک اپڑن واسطے اوہ ہیر والنو تور پیندہ ہے اوہ ہیر دے پینڈ آندہ ہے کہ اوہ دی پہلی ملاقات ایک ایالی نال ہوندی ہے جو پیڈا بکنیاں چراندہ ہے اوہ ایالی اینا سیانا ہے کہ اوہ سیان لندہ ہے کہ اے جڑا جوگی ہے اوہ آم جوگی نہیں ہے اے تو وہی رانجا ہے وہی جٹ رانجا ہے جڑا ہیر واسطے خجل ہویا پھر دے پھر ایالی دے نال ایک تیر لمحی بحث چل دیئے اوہ تو بعد اوہ ایک ڈیرہ لالندہ ہے رانجا جوگی بن کے آج بھی اور پینڈ گیاں پینڈا تھامانتی ہے اوہ ٹور دا پھر دا رندہ ہے پھر اوہ سی ملاقات سیتی نال ہوندی ہے سیتی نال جڑی ملاقات ہے سیتی نال جڑا مقالمے باجی اوہ بھی ایک لمح جڑا ہے اوہ مقالمے بند جڑے نے سیتی اوہ دنال آکڑ کے بہت زیدہ جڑی تکپر دنال اوہ دنال جڑی گلوز کر دی اوہ ساری چیزیں جڑیانے اوہ دا سدہ ہے پھر سیتی دے کول ہی اوہ دے پینڈ ہی جا سدہ ہے یعنی سیتی تے اوہ دا پینڈ سیتی ہون کون ہے سیتی دا نام میں لیتے لیا سانوں سیتی اصل ج کھیڑے دی پینے کھیڑا اوہ جڑا ہیر دا ہس بینڈ ہے شورے تے کھیڑے دی جڑی پینے سیتی سیتی اصل وچ ہیر دی نند بن گئی ہون جدوں اے جڑا بند ہے جڑا سی بڑھ لیاں جڑے جدھے خاص طورتے بار بار تھی ایسی رنگ تے آمانگے اے اوہ بند ہے کہ جدوں رنجا جو ہی بن کے ہیر دے کارایاں تے ہیر کونڈ کٹ کے بیٹھی ہے گل سیتی نل ہو رہی ہے اور سیتی جڑیاں جڑیاں سو چان جڑے خیالات داست دی پہیے اوہ سارے کیفیت جڑی ہے ہیر جڑی سن رہی ہے ہیر کونڈ کٹ کے بیٹھی ہے ہم توسی ویلا تا اندسے کس تارہ سو چھاٹھ ایسوی در آج توں کم از کم بھی تین کو سو سال پہلے بھی گا لے تے اوہ سو لے پنجاب اندر آج ہی پنجاب دے کئی پھندہ تھا وہاں تھے جڑیاں سوانیاں نے نمیاں ویایاں جڑیاں ووٹیاں دیا لیں اوہ اپنے سورے پیند پیکا کٹ دیا لیں اپنے سورے پیند جڑے نے اوہ کونڈ کٹ لیا لیں تے اپنے پیکے پیند وہ کونڈ نہیں کٹ دیا لیکن سورے پیند اوہ کونڈ کٹ دیا لیں اور جیڑی ہیر جیڑی بیٹھی ہے جوگی بے سامنے جوگی مطلب رنجا تو اس نے بھی کونڈ کٹی آئے اور ایک کونڈ کانا کونڈ نہیں ہن کانا کونڈ کی ہوں دا کانا کونڈ جی ایک کونڈ ہوں دا ہے کہ جیدے بیچے تسی سب کچھ ویکرے ہوں دے پر اپنا چیرہ نہیں بکھا رہے پر اس نے اپنا چیرہ بھی نہیں بکھایا اور تھوڑی دور بیٹھی اور سنڈی ہے تاری انگلہ اور رنجا اور ہیر اس کیفیت بے بیچے جیڑی تکلیف چیئے پریشانی چیئے کیوں جے وہ نفسیاتی توٹے ٹوٹ پج گئی ہے وہ دا محبوب انہوں نہیں ملیا اور پھر وہ دور محبوب دے کول جیڑے دور جیڑی ہو بیٹھی اور محبوب دی آس بھی نہیں کیوں جے اے اوہ ویلا ہے جیڑوں سو سو کوت دیوہ والدہ سی سو سو کوت دیوہ والدہ دا مرات دے کے بہت کٹا بات دی سی بہت دور دور دراج جڑے نے لوگ جڑے نے وہ وسد سن اور پھر انہوں اندازہ بھی نہیں اس ویلے کوئی وٹس ایپ نہیں سی کوئی موبائل نہیں سی کوئی انسٹاگرام نہیں سی کہ دو جب کوئی خیر خیریت پوچھی جا سکے اور انہوں نہیں اندازہ کہ اہی حبود ملکے بربیٹے منوا کے جڑے سرک جڑے منوا کے تکان پڑھوا کے اوہی میرا رانجہ جڑا جوگی بند کی آجے گا جویں بلے شان اکھیا رانجہ جوگی میں جوگیانی اس دی خاتر پر دی پانی رانجہ جڑائے اوہ آج اندائے اور رانجہ اٹھے بیٹھے آئے اوہ دنال جڑی بیس ہو رہی ہے جڑا متکہ لگیا ہے سیتی دنال اوہ جڑا سارا متکہ جڑا سن لین دیئے تے خیر ہیر دے جڑے جز بات نے اوہ کہن دیئے ہیر آخذی جوگیان چو اٹھا کھیں کون رٹھرے یار ملان دائی یعنی کہ کوئی رٹھرا یار نہیں ملا سکدا کوئی وچڑیا ہویا محبوب جڑے اوہ نہیں ملا سکدا اور اوہ ہجر تے وصل دی جڑی ہے اوہ کیا سیتے اوہ سنو ارشار سندو ہو رہا نے اپنے شیر وچ اینجہ بیان کیتا ہے لوگ کو رالمیل ہجر وچھوڑا مار دیو لوگ کو رالمیل ہجر وچھوڑا مار دیو کالے سپان رہ اے جوڑا مار دیو اے جڑی جڑا وچھوڑا ہے وہ ہیر کہندی ہے کہ کوئی نہیں ایسا انسان دنیا دے دے گا جڑا وچھوڑے نو مقادوے یعنی میں دے لب لب تھک گیاں ہیں یا کوئی نہ ملیا میں ٹون تھکی میں لب لب تھک گیاں میں نو کوئی نہیں ملیا کہ میں پوری دنیا دے بیچ لب لیا ہے میں آل دوالن لب لیا ہے جڑا گیاں جڑا واپس چلا جاں انہوں موڑ نہیں لیندہ اور انہوں نہیں پتا کہ جزئی نہ لوگ گل کر رہی ہے وہ اصل وچھوڑا ران جائی ہے جڑا جوگی بن کے آگیاں پھر ہیر کہندی ہے ساڑے چامدیاں جتیاں کرے کوئی جڑا جیو اسی سے انہوں چامدیاں جتیاں بنوا یعنی اپنی جلدیاں اپنے کھاگئیں جتیاں بنا کے دیون لیتی آرہاں کیوں جے وہ ساڑے محبوب انہوں نال ملا دے پھلا دست خانچرین وچھوڑے آنوں کھا تو رب سچا کرے ہون تو اٹھا جوگی ہیں اٹھا سمائی دارے ہیں پڑے لکھے ہیں پھر من دست کہ کوئی جرا چرین وچھنیاں انہوں کو موڑ دی لیا کوئی نہیں موڑ لیا پھلا دست خانچرین وچھنیاں کھا تو رب سچا کرے لیا کہتا کوئی نہیں موڑ کے لیا جو رب دی کھوج وچھ لگ جائے رب سچا انہوں رب سے دے سکتا ہے کہتا پر میرا محبوب جڑا ہے او انج لگ دا کہ جمیں منو محبوب نہیں ملنا ان جوگی جڑا ہے او جوگ دا پیس وٹاندے سن جوگی دا لفظی مطلب ہے تپسیا کرن والا آبت بھی کہندے نہیں عبادت کرن والا زاہد بھی رشی بھی چیانی بھی منی بھی براغی بھی ساہر بھی سنت بھی فقیر بھی سادو بھی کہہ زمانے وچھ اے جوگی جڑے نے او دوائیاں دا کام بھی کرتے ہیں دے سن کہندہ کہ کوئی بھی نہیں اجیہ ملدا اجیہ جوگی نہیں ملدا پلا موئے تے وچھڑے کون ملے ایمی جیوڑا لوگ کہندہ تو بہت بڑا عالم ہوئیں گا آباد ہوئیں گا زاہد ہوئیں گا رشی ہوئیں گا منی ہوئیں گا تیانی ہوئیں گا پر منو لگتا ہے کہ جیڑا ہم وچھڑ جائے انو راب نہیں مل سکتا راب تو لاوہ کوئی نہیں مل سکتا ایمی جیوڑا لوگ ہجر دا جڑا ایک ایک پالے او سالہ سال ور گئے تجمل کلین ورگے شاعر نے بہت خوبصورت شیر لکھیا ہجر دے حوالے نال تُسی انو کوٹ کر سکتے ہو آنکھ کھولی تے دکھان دے جال وے کھے آنکھ کھولی تے دکھان دے جال وے کھے اتوں ہنڈ دے جندڑی نال وے کھے ایک اہم شیر ایک دن سی ہجر دا سال ور گا اچھی دن نی سالان دے سال وے کھے ایک دن سی ہجر دے سال ور گا اچھی دن نی سالان دے سال وے کھے تجمل کلین دا شہر ہے اونا دی کتاب برفاں ہے تندور تُسی حوالے دے دو اٹھتے لازمی اینو دیو چل دے چل دے کھول گل کہ وچھوڑے دے وچ جڑی انسانی جسم دے اٹھے جڑی تبدیلی آن دیئے اور اچھی دا سائنٹسٹ بھی کہنڈا ہے اچھی دا داکٹر بھی کہنڈا ہے کہ لوگ کی انیاں بیماریاں نال نہیں ماردے جنہیں انیندرے نال ماردے نے کہ انسان دے جڑے پیار دے جڑے ویری نے اونا نے ہجر جدو قیم کیتا جدو دے دیتا تی او دے بعد انیندرے دے جڑی بیماری آشک سے محشوق نو لگی او دے نال مر گئے و ختم آگئے کہ ہجر اٹی وڈی بلائے پلا موئے تے وچڑے کون ملے ایمی جیوڑا لو کے اندر کے فراک جڑے فراک دیا منزلہ جڑیاں نے اور ہجر تے فراک دیا منزلہ سہ کون رہے سہ حیر رہیے رانجا او دے کول تپسیا کر کے او دے اپڑ گیا ہے ورشا دے شائری دے جیوڑا تذکرہ ہے او دا سینکریاں کتابان تک پھیل سکدہ ہیں پر اونا نے جڑا ہجر تے وصل دیاں جڑیاں گلان کی تیاں نے اور جیوڑا پوری دنیا دی شائری بیچے اونا کل نہیں مل ایسے جذبات ایسے خیالات ایسے تصور جڑے میں او کدھریں نہیں لفتیں ایک باز ٹھونکاؤں نے کونج کھوئی ویکھاں چپ ہے کہ کر لنگا ہے اندوسی ویکھیا ہوئے گا کہ باز سے بڑا طاقتور پڑھنگا ہے باز ٹھونکاؤں نے کونج کھوئی تھوڑا جیدرہ دماغ لڑاؤ کہ ایدھے وچھ مطلب کیے باز اصل وچھ ہے کون کان اصل وچھ کون ہے ٹکون کونج اصل وچھ کون ہے ہونہ چیدرہ دیکھیں باز ہے رنجہ ایک رنجے کولوں باز ٹھون یعنی باز ٹھون ایک رنجے کولوں کان ہے سیدہ سیدہ کھڑا کونج کھوئی کونج ہیر کہنا کہ باز طاقتور سی انہوں نے ایک کل کمزور اچھے سماجی بندنا دی سماجی روکان دی سماجی ٹوکان دی سماج بھی گال دیں سماج دے رویے بھی گال دیں چھوٹی جی گال جیڑی میں اتھے سو اندسنا چاری اچھی وہ نہیں دسی کہ جوگی جیرے جوگی کول رنجہ جاندہ ہے وہ جوگی ہندو ہے پالنات جوگی ان کسے مسلمان کول پیر کول نہیں جاندہ کیوں نہیں جاندہ کیونکہ مسلمان کسے ولی نے کسے پیر نے کسے نے اس نو ایس راتے نہیں سی پانا اور رنجہ نے جیڑی جوگ لئی جیڑی تپسیاں جیڑی کٹ رہا ہے وہ اصل وچ اپنے واسطے یا راب واسطے نہیں وہ اصل وچ اپنی محبوبہ ہیر واسطے اور پھر وہ اسے ہیرے عشق نہ مول سواد دندہ نال چوریاں تے ادالیاں دے تے اہی گل جدو انہیں کیسی رنجے نے کہنا ہیرے عشق نہ مول سواد دندہ نال چوریاں تے ادالیاں کہنا نال چوری نال تے ادال کہنی جانا پہلے میں تھے جا مانگی کڑیاں منس کردے پورا سال حال واندہ پانی لاندہ فسلاندی خاد جرا کردہ جڑی بوٹیاں مکاندہ پانی دا خیال رکھدہ موسم دے اثرات تو اسنو بچاندہ وقت وقت پنچیاں کولوں بچاندہ کہنی دا فیرو دی آس سن دی کہ سال بعد پوری فسل جڑی ہے آئے گی فیرو اسنو کٹے گاتے شہر جا کے بیچ کے نمیں پیسے پیسے کمائے گا وغیرہ وغیرہ اور جڑی آس جٹ دی فسل کولوں سی کہنی دا جدو انو آگا لگ جائیں جدو برپور پوری فسل پکی ہوئے فسل بچ فسل پکی ہوئی ہی رے جٹ ران جائیں کہنی دا کہ دو جدو دا محبوب پورے جوان تیسی اور اس کو دا پورے جوان تیسی دو دی محبوب وانو کوئی ہور لے گیا تے پھر انہیں ہی آنا ہے انہیں ہی اس آگنو بجانا ہے اس تلاوہ انہوں کوئی نہیں کر سکتا اور دے کول بھی بچھوڑے انہیں انہوں آگ لائی ہوئی ہے او ہی جڑا خیال ہے جڑا پہلے درسی آئے کہ دے کول اٹی وٹی بلائے او بھی بار بار سوچ رہا ہے جو میں کہ کسے نے کیا کسے ترانتی ہو دی یاد پلائی جاوے ایک نمانہ ہر بوا کھڑکائی جاوے او بسل دی طلب بچھے بسل دی طلب بچھے لوگ کو رالمی الحجر و چھوڑا مار دیو کالے سپاندھائے جوڑا مار دیو جٹ جڑائے او اپنی اپنی فصل بچان تو مراد ہے کہ او رنجہ بینڈ جا اپڑے آئے اور اس نے پیس بٹا لیا اپنے جو گیڑا دیا چوریاں ان ہیر کی کہنے دیئے ہیر بھی جڑی کیسی ہے تو ہیر انہوں نہیں بتا کہ میرے سامنے جڑا میرا رنجہ ہی بیٹھا ہے ہیر دیا چوریاں کے عوضے بال دیوے جڑا انہوں نہیں بتا کہ میرے سامنے رنجہ بیٹھا ہے شاعر نے اگلے تین چار باندے بار پھر انہوں جدو پتا لگ دائیں کہ رنجہ جی او ہے کیونکہ رنجہ اپنے خیالان دے نال اپنے وچاران دے نال او ساری چیزیں جدو دست دائیں تو پھر جدو ہیر انہوں پتا چل دائیں تو پھر او دے ڈائی لوگ جڑے نے پھر او وصل دے جڑے حوالے نال جڑے باندھنے او بڑے خوبصورت انداز نال وارث شاہ نے بیان کی تینے ساڑے سلیبس وے صرف آخری مصرہ ہون رہ گیا ہے دیا چوریاں کے او دے بال دیوے وارث شاہ جے سنا میں آن دائیں یعنی کہ جدو جڑا میرا ہجر مقادوے جڑے میرے ختم کردوے ہجر تے وہ جھوڑے دے دکھانو تے میں او سنو دیسی کے او دے کھانڈ رلا کے چوریاں کھواما تے پھر میں خوشیاں مناوا کیون جے میرا ہجر جڑے او مق گیا ہے تے میری تپسیاں جڑیئے او مق گئیئے تو تھی دیکھو کہ ہیر دیوی اپنی تپسیاں پر وچھے او اپنے محبوب تو دور ہے سورے پینڈے جیتے ہو اپنے خیالانو اپنے سوچانو اپنے بچارانو بھی نہیں بیان کر سکتی اور پھر ایک جوگی جدو او دے کار آندھا ہے سیتھی دے نال او گالبات کر رہا ہے سیتھی او دے نال جڑیئے چگڑ رہیے او سو لے کود پینڈیئے ہیر انہیں کونڈ کٹیئے اور او بول دیئے جوگی دے نال جوگی دے نال اپنے بچار سانجے کر دیئے جوگی سب کچھ سمجھ دا ہے جوگی نو پتا ہے جوگی تو مراد رانجہ رانجہ نو سب کچھ پتا ہے کہ میرے سامنے میری تے ہیر بیٹھی ہے پامیہ کونڈ کٹ کے بیٹھی ہے رانجہ نے اجیہ پیس بٹایا ہویا سی اس نے اپنے جسے تفبود ملی سی اور او دے حالات جڑے نے اسے تنادنی سی کہ رانجہ رانجہ نو ہیر جڑیوں پچان سکے پر رانجہ نے جوگ لئی سی جوگی تپسیا کی تیسی اس نے پورے پورے پوری جڑیے او حالات نو کیفیت نو جان کے اسے کاروے چایا سی اور ایک فقیر دے رو بچایا سی اور اپنے اپنے خیالانو اپنے سوچانو صرف اپنے محبوب دے نال جوڑ کے او ایسے پونچ گیا تھی تے جدو انہیں دیکھیا کہ ہیر بھی ایسے ہی کرب دے وچ بچھوڑے دے کرب وچ تڑپڑیئے اور اسی خیالان دے نال اسنو ملنا چاندیئے تے پھر وارت شاہ ہرا نے اونا دا وصل بھی کرایا اس کسے دے وچ اگے جڑے جا کے وہ وصل بھی ہندا ہے پھر وصل دے حوالے نال خوبصورت تشویح ہیں تے اندازے بیان جڑے او نظر آندہ ہے پر ساڑا سلے بس ایسے سا کیے کہ اسی ہجر تے فراک دیاں گلائیں کریے تے آخری کلام سید وارت شاہ از ہی رنچا اے اونا دا چھوٹا جا ایک بند سی جڑا تین سو نموے نمبر بند ہے زین چے رکھنا تاکہ تسی اے دے حوالے بچ انہوں میں تونوں ایک دو شیر بھی کوٹ کرائیں او بھی تسی زین چرا کھلے نا چون جی او شیران تشریح نو جیدو کر دے وہ او دے وچہ شیر ضرور استعمال کرو پا میں اردو دے ہون پا میں پنجابی دے ہون پا میں انگریزی زبان دا کوئی مصرہ ہوئے کوئی گل ہوئے اے دے نال ٹوارڈی شائری دی تشریح جڑی او تگری ہو جانتی موسیقی